ملک توڑی خیر کرے غوث پاک میرے اکی بھلا گا میرے تیرے خاص دربار تھی کتیاں میں غوث پاک میرے سنو یار ہلو بابا جی دو منٹ پیلو کی ہو گئے ساری رات بے کے نگاہتی ہوں تو انہوں دروار دی سانس بیجو یار جی نے جانا چپ کر کے چلے جو بیجو صرف داس میٹھ نے دیکھ رائٹ تین وجہ میں ہٹ جانا اللہ تو انہوں نے خیر کرے غوث پاک میرے تیرے خاص دربار تھی کتیاں میں تیرے سائے ٹھلے آنے لکیاں میں چکی پیسینے والی چھڑے ٹڑی میں حدی دوہاں کنا کلوں پچیاں میں غوث پاک کی نظر منظور ہو تیرے سائے ٹھلے آنے لکیاں میں بس بابا جی ایک دن سرکار غوث پاک پینا نپیر دست گیز اپنے آس کانے تو اٹھے اٹھ کے بزار دے میں چاہ اگے بزار چاہ مننن والے اندر رش پہ گیا کٹ ہو گیا مجھے دے بہت مننن والے سینالے 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 عقیدت مند ہو گئے دے یا غوث پاک جی ساڑے کار کھانا کھالو ساڑے تے اللہ دی رحمت نازل ہو جا تو غوث پاک سرکار کہنے یار اسی کھانا تا کھالیے پر اسی کلے نہیں رانا ساو سا سی دو آن وہ کہنے دی تو دینا پا مد ساو بندہ ہوئے دو دی کری کھالا سرکار غوث پاک کہنے بھی سانو پہلے پچھتا لگو بھی دوسرا ہے کون وہ کہنے دوسرا کون سرکار نے کہا بھی ساڑے نہ ساڑا شیر پہلے شیر دی دابت دی پھر ساڑی وہ کہنے دی یار سرکار ایک ایڑی گا اللہ توڑے شیر نو اونٹ کر دی انگی بکرے دا گوشت دمبے دا گوشت سرکار غوث پاک کہنے نہ اونٹ نہ بکرہ نہ دمبا ساڑے شیر نے انسان دا گوشت کھانا جے کوئی انسانی گوشت دے ساکتے تو سی دابت کھانے چان چھوڑی جی کیسی شیعہ حل بندے جا دو انسانی جان دا نام آیا نیمے نیمے ہوں کے سارے جلے گئے وہ دنوں ایک سرکار دا ملید غوث پاک سرکار دا وہ آب دے پوتر نو بیا کے مڑیا ہوں دا وہ پہ جہاں 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 پچھوڑا کرن دا کتھوں آئے ہوں کرن دا غوث پاک دے کھڑو وہ اپنی بی بی لیو کرن دا لیا بھی پھلیے اج موقع بھی اپنا کوئی ایک پوتر بیا کے لیے اندر خوشی بھی ہے تو کارچال کارچال میں اپنے پیر نو سلام در کے ہونے آیا آیا سرکار غوث پاک نے کولے آ کر سلام کیتا سلام کر کے عرض کیتی یا گیار بھی بھالیا میرے کار خوشی ہے میں پوتر بیا کے آیا میرے کار دابت خوابت خوابت تو غوث پاک سرکار گنجے جڑے اگے پچھے جانجے سینہ نے بھی دابت کی تھی یہ تو ناں گو دابت کرنی تس ہی نہیں کھانی سرکار نے کہا بھی کیا سی کلے نہیں ساڑے نا ایک کھول بیا وہ کہنے جی پہما ساو بندہ ہوئے سرکار نے کہا پچھے دا بھی ساڑے نا دوسرا ہے کون ہے وہ کہنے جی کون ہے سرکار نے کہا ساڑے نا ساڑا شہیرہ انہیں بھی بابا جیو ہی گل کے تھی کہ اونٹ دا گوشت بکر دا دنبے دا سرکار غوث پاک نے نا اونٹ نا بکرہ نا دنبا انسان دا گوشت چاہی دا ساڑے شہیرہے ہیں وہ مرید سی مننوالا سی وہ کہنے یا سرکار تسو میرے کارکہ دوں پاؤں میں توڑے شہیروں انسان دا گوشتی دوں گا وہ دی بیوی کہنے کتھوں آیا وہ اپنی بیوی نے کہنے میں اپنے پیر دیدابت کر کے آیا انہ دے نالونہ دا شہیرہ تا شہیر نے انسان دا گوشت کھانا وہ کہنے دی بندے خدا 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 شہیرہ سے انسان دا گوشت کھتوں لے کے آنے گا وہ کہنے دا تو کم لی ہو گی ہے میرا ایک کوئی ایک پوتو جینے میرے یاد کام نہیں ہونا تہنے میرے کدوں کام ہونا میں اپنے پیر دو اپنا پوتو کروان کردن خوص باک سرکار آئی بیٹھ گئے نال سرکار دا شہیر پنجھلا رکھتا ملید کندہ کھانا لیا وہ کندہ سرکار نے کہا نہیں پہلے ساڑی شہیر نو کھانا جو فیسامی سامیے انہیں اپنے پوتا دی وہاں پڑھ رکھی بابا جی بابا جی بابا سرکار پھڑھ کر شہیر کے پیڑھ empty دس دس بی میٹ گزری سگھار گاؤس پا کہ جا وہی پتہ گر کھانا کھاتا ساڑنے شہیر نے جذب وہ پنجھرے سے کھول آیا دیکھلا گر پنجھرے سے پچھا سہی سلامت جھ وہ جا کے واپس سگھگار گاؤس پا کے کھول رہد انہیں کہا یا جا حوار seront میں تو کوئی غلطی ہوگی کوئی کتائی ہوگی میں کہا تیرے نار تو اپنا پوتوار تھا تیرے شیر نو میری دعوت پسند نہیں آئی سرگار غوث باگ کرنے چالا پا شیر نو پوچھے دیں شیر کو لے آئے ہاں بھی پھلے آئے تو کھانا نہیں کھا دا شیر نو سرگار غوث باگ کرنے تو کھانا نہیں کھا دا تا شیر کہنے اللہ میں نو انسانہ والی زبان دے میں ترے والینہ کھل کرنے شیر نو زبان ملی شیر شایدہ ہن پچھو جی تو غوث باگ کرنے یار تو کھانا نہیں کھا دا او شیر شیر کرنے یار یار میار ہے پیرا جلعا آج جلعا دے کھا دا زندگی جگہ کھا دیگر نا کھا دا ہے سرگار نے کھا تا بچہ کی مید جینا کہنے کہنے کھانا جیسی کا لہم میں نے نہیں بتا جدا میں نے بھڑن دگھنا کہنے بچہ پڑے ہوڑے توڑی تصویر آج انتاث کھانا دے کی راتے جا سباناللہ بہتا ہے 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 ملیدہ کمراکی جان بھلکچے ہون جا پکے ہمارک پہکان Area ملیدہ کمراکی جان بھلکچے ہون جا پکے تفوجہ کرتے ہیں اجاب درگاہ تیلی گوھ سے جلی ہے عجب درگا تیری غوثِ جلی ہے جو آتا ہے چور بن جاتا ولی ہے حسنی دولارہ ولی آدھا ولی ہے پیرانہ پیر سوڑا غوثِ جلی ہے پیرانہ پیر سوڑا غوثِ جلی ہے پیرانہ 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 پیارانہ پیرانہ پیری عروضی وکریہ پیرانہ 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 مستقرؐ مسلواں سوڑا غوثِ جلی ہے مستقرؐ درب عرز شرحانہ کسے ہوتے ہیں در مہتہار ویلی شرحانہ کسے ہوتے ہیں کرتا کو دب سے نی لائے چہر دو کرتا کو دب سے نی لائے چھوڑ دو یہ بخش دینی چورانہ جا گیر گار گا یہ بخش دینی چورانہ جا گیر گار گا یہ دب ہی بھچا رونی نستگیر گار گا مرشن فیض بالا پتکا جے بخشنے میں میرا پاک فیض بالا پتکا جے بخشنے میں کل یہ سام کے چننی نہیں ہو سکتا کسے مردے کا لندر دی نظر بات حاصل علم لدنی نہیں ہو سکتا پت پیسے دا پاپی کے ہو سکتا جیو چاہے دے پنی نہیں ہو سکتا سوہت لسا سرگار کا نصر کے بے مرشدہ سنی نہیں ہو سکتا جیراننگ کا دری چننگ ہو گیا جیراننگ کا دری چننگ ہو گیا وہ ہی غوث باغ دا ملنگ ہو گیا اے ہو جہے رنگ میرا پیر جانگا وہ تیری بنیلونی دست گیر جانگا اے ہو جہے رنگ میرا پیر جانگا اے ہو جہے رنگ میرا پیر جانگا میری بن نوری نستگیر جانتا یہ ہو جائے لنگ میرا پیر جانتا میری بن نوری نستگیر جانتا یہ ہو جائے لنگ میری بن نگ اللہ تو نو بادرکٹھ آئیں لبی پہ کٹھے کرلو ایک بول جی ایک بول اجازت ہو بھی ہوئی صرف پہ کٹھے کرلو موسیقی